آپ کے گھروں میں ان پانچ جانوروں میں سے اگر ایک بھی ہوا تو کوئی خطا آ سکتی ہے اس لیے آج ہی اپنے گھروں سے یہ جانور نکال دیجئے ورنہ گھروں میں اچانک یہ جانور موت کا سبب بن سکتے ہیں اس بات کو ہلکے سے مت لینا کیونکہ یہ حدیث نبوی میر برکوز ہے یہ پانچ جانور کون کون سے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کو گھروں میں رکھنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور ان میں سے تو کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کے سبب گھروں میں بے وقت موت تک ہو جاتی ہے اس لیے آپ کے گھر میں بھی ان جانوروں میں سے کوئی ایک جانور موجود ہوا تو اسے فوراً اپنے گھر سے نکال دے کیونکہ جب تک یہ جانور آپ کے گھر میں موجود رہے گا آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی آپ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتے لہٰذا آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں نہ صرف آپ کو ان منحوس جانوروں کا بتائیں گے بلکہ ان کو اپنے گھروں سے نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں گے محترم ناظرین گرامی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے لیکن کچھ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے حلال کر دیا ہے جبکہ کچھ کو حرام اس طرح سے کچھ ایسے جانور ہیں جو گھروں میں برکت اور رحمت لے کر آتے ہیں جبکہ کچھ جانور گھروں میں زیوال لاتے ہیں اور بے برکتی کی وجہ بنتے ہیں علماء کرام اور بزرگان دین بھی اسلامی تعالیمات کے مطابق مکھی نہ صرف گھر میں بے برکتی لاتی ہے بلکہ رزق کی تنگی لانے کی بھی وجہ بنتی ہے یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست مانتے ہیں اور اس کی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں جیسا کہ انسان کی بھی دو آنکھیں ہیں اور بہت سے جانوروں کی مثلا کتہ بلی بکری گائے بھینس وغیرہ ان سب جانوروں کی دو ہی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ ایک مکھی کی تین ہزار آنکھیں ہوتی ہیں یعنی اس کے موں کے دونوں اطراف پندرہ پندرہ سو آنکھیں موجود ہوتی ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان میں سے صرف دو آنکھیں مکھیوں کی اپنی ذاتی ہوتی ہیں جبکہ باقی آنکھیں شیاطین کی ہوتی ہیں اور ان آنکھوں کے ذریعے وہ انسانوں پر نظر رکھتی ہیں اور تاریخ کا مطالعہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مچھر کے بعد انسانوں کے اندر سب سے زیادہ بیماریاں پھیلانے والی اور انسانوں کی موت کا سبب بننے والی مخلوق مکھی ہی ہے لیکن بزرگان دین نے مکھیوں کو گھروں سے نکالنے اور گھر سے دور رکھنے کا ایک بہترین طریقہ بھی بنا رکھا ہے بزرگوں کا کہنا ہے آپ نے نیاز بو کے پتے لے لینے ہیں اور ان کو مسل لینا ہے اور گھر کے ہر کونے میں کچھ پتے مسلنے کے بعد پھینک دینے ہیں کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں موجود تمام مکھیاں آپ کے گھر سے باہر نکل جائیں گی نمبر دو چھپکلی گھروں میں مصیبت اور پریشانی لانے والا جانور ہے علماء کرام اور بزرگان دین کا ماننا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی پائی جاتی ہے اس گھر میں اچانک سے مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی رہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم تک دے رکھا ہے کیونکہ چھپکلی ایک نافرمان جانور ہے جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو شہد کی مکھی نے اس پر بہت ہی زیادہ افسوس کا اظہار کیا تھا جبکہ چھپکلی اس پر خوش ہوئی تھی اور نمرود کو حق پر قرار دیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ نہ حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے محترم ناظرین اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چھپکلیاں پائی جاتی ہیں تو گھر سے چھپکلیوں کو نکالنے کا ایک آسان ترین طریقہ بھی موجود ہے آپ نے انڈوں کے چھلکے لے لینے ہیں اور گھر کے جتنے بھی کونے ہیں جن کونوں میں چھپکلیاں عام پائی جاتی ہیں ان کونوں میں انڈوں کے چھلکے رکھ دینے ہیں کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھروں سے جتنی بھی چھپکلیاں تھی وہ گھروں سے باہر نکل جائیں گی نمبر تین چوہا چوہے شروعی سے انسان کے دشمن رہے ہیں انسانوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں چوہے فصلوں میں بھی گھس جاتے ہیں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جس کے سبب پیداوار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اس طرح سے یہ اناج کے گداموں میں گھس کر اناج کھا جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں کہت سالی پڑ جاتی ہے ان کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں انسان مرتے آئے ہیں بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں ایک چوہا موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر دو سے زیادہ چوہے ہوں تو ان کا گھر میں موجود رہنا گھروں میں رزق کی کمی لاتا ہے گھر میں موجود چوہوں سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے تو اس کا حل بھی ہمیں اسلامی تاریخ سے یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو یقیناً آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی اس میں آپ نے تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں بہا دیا تب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا ایک جوڑا بھی موجود تھا جنہوں نے تیزی سے اپنی عبادی کو بڑھانا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی میں چوہوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی جنہوں نے نہ آناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سراخ کرنے شروع کر دیئے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ اپنی کشتی میں موجود شیر کی پیٹ پر ہاتھ پھیریں جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک زوردار چھیک ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا اس کے دونوں نتنیوں سے باہر نکلا اس جوڑے نے کشتی کے اندر موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دیا اس لیے اگر آپ کے گھروں میں بھی بہت زیادہ چوہیں پائے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ گھر میں ایک بلی پال لیں بلی نہ صرف گھر میں موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دے گی بلکہ گھر میں بلی رکھنے سے پرکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی بلی کا گھر میں رکھنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے نمبر چار چمگادڑ نوے فیصد سے زیادہ لوگ جن کے گھروں میں چمگادڑیں رہتی ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چال پاتا کہ ان کے گھروں میں یہ مخلوق آ کر رہنے لگ جائے آپ نے یقیناً اس مخلوق کو اکثر رات کے وقت اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا اکثر چمگادڑ درخت پر رہتے ہیں اور عام طور پر دن کے وقت الٹے لٹکے ہوئے نظر آ جاتے ہیں لیکن گھر کے لوگوں میں عام طور پر خون کی بیماریاں سانس کے امراض اور بواسیر کی بیماریاں پائی جاتی ہیں جبکہ بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمگادڑ آ کر اپنا بصیرہ کر لیتی ہے تو اس گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے محترم ناظرین اپنے گھروں کا بخوبی جائزہ لیا کریں اکثر پیپوں میں پرنالوں کے پیچھے یا ایسی جگہیں جہاں پر بہت سارا سامان پڑا ہوتا ہے نمبر پانچ لال بیگ بزرگوں اور علماء کرام کے مطابق لال بیگ نجس کیڑا ہے جس گھر میں بھی بہت زیادہ تعداد میں لال بیگ پائے جاتے ہیں اس گھر میں رحمت نہیں آتی اور بے برکتی اور نحوست اس گھر کی قسمت بن کر رہ جاتی ہے سائنس دان پہلے لال بیگ کو بے ضرر کیڑا مانا کرتے تھے لیکن جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت ہی زیادہ خطرناک کیڑے ہوتے ہیں لال بیگ ایسے کیمیکلز کو چھوڑتے ہیں جو کہ دل کے امراض کو پیدا کرتے ہیں جبکہ یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں باکسرت لال بیگ پائے جاتے ہیں ان گھروں میں رہنے والوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں اس لیے اگر آپ کے گھر میں کبھی لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بے حد آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت جتنے بھی استعمال شدہ یا جھوٹے برطن ہیں ان کو آپ نے دھو کر سونا ہے محترم ناظرین کبوتر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی یہ پرندہ موجود ہوتا ہے کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن السلامتی کی دعا فرمائی تھی اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے معنوس ہے اور کوئے کو خوف کی بد دعا دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ کوئے انسانی آبادی سے ہاراسان رہتا ہے اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں تفسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جوڑی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ نے کشتی کا کچھ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے تو آپ علیہ السلام نے کوئے سے فرمایا زمین کو دیکھ کر اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے کوئے کو ایک مردار جانور ملا اور اس کو کھانے میں مست ہو گیا واپس نہ آیا اسی سے عرب کی ایک کہانی مشہور ہے فلان تو کوئے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خوشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی اس لیے کوئے کو دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا اسی لیے زیتون کا پتہ لے کر حاضر ہو گیا اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہے چانچ دن ٹھائر کر پھر اس کبوتر کو بھیجا تو زمین کی کیچڑ میں اس کے پاؤں بھر گئے واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ آب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے لیکن زمین خوشک نہیں ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کاروائی پر بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توق پہنایا آج وہی توق کبوتر کی اس خوشبختی کی خبر دیتا ہے اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادیوں سے معنوس ہے اور کوئے کو خوف کی بد دعا دی یہی وجہ ہے کہ کوئے انسانی آبادی سے حراسان رہتا ہے اس وجہ سے لوگ آج تک اسے منہو سمجھتے ہیں ایک ایسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیا پرندے رکھنا اور پالنا جیز و موباہ ہے وشرتی کا ان کی گزا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے اور جب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی گزا اور دیکھ بھال کا مناسب نظم کر کے جائیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ انہو کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ تشریف لاتے تو اس سے کہتے اے ابو عمیر پرندے نے کیا کیا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھروں میں پرندوں کا پالنا جائز ہے لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ان کے پالنے کے لئے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے اس لئے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے یاد رہے پرندوں کو ستانے کے بارے میں ممانیت ہے جیسا کہ عبودعود میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکیت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں حضور اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دے تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندو کو ستانا ناجائز ہے اور پرندو کو ستانے سے اسی لئے روکا گیا ہے کہ پرندو کی بد دعا لگنے کا احتمال ہے اور چونکہ قبولتر بھی ان پرندو میں شامل ہے جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا پسند دیدہ رہا ہے اس لئے اگر قبولتر کو صدایا جائے گا تو قبولتر بھی بد دعا دے سکتا ہے لہٰذا قبولتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے قبولتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں حدیث میں ہے کہ گھرے لو قبولتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں اہلِ بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صحب خانہ کے لئے دعا دیتے ہیں کہ اللہ پاک تمہیں برکت دے کسی شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکیت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا قبولتر کا پال لے حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ قبولتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے قبولتر گھر میں رکھو چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا پیار قبولتر پر آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قبولتر ہوں اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں جس گھر میں قبولتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے قبولتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ شیاتین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے ان روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قبولتر کا گھر میں پالنا موجب برکت ہے اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کو گھر میں قبولتر پالنے کا بولا ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبولتر پالنے میں خیر و برکت ہے قبولتر پالنے میں بعض لوگ شوق سے قبولتر پالتے ہیں ان کا شوق قبولتر پالنے کی حد تک ہوتا ہے لیکن بعض لوگ قبولتر بازی کی نیت سے قبولتر پالتے ہیں اور چونکہ قبولتر بازی میں وقت اور پیسہ کا زیاہ ہے یاد رہے کہ قبولتر پالنا ایک مہنگا اور محنت طلب شوق ہے قبولتر بازی کے مقابلے اگر سخت گرمی میں ہوتے ہیں مگر ان کی تیاری سارا سال جاری رہتی ہے شوقین افراد ایک ایک قبولتر پر لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں عالی نسل کے ان قبولتروں کو خاص طریقے سے تربیت دی جاتی ہے اور یہ مقابلے صوبائی اور قومی سطح پر ہوتے ہیں شوقین افراد عبادی میں جگہ جگہ پنجرے لگا کر اپنے وقت کا کافی حصہ ان پالتو پرندوں پر صرف کرتے ہیں اس لیے قبولتر بازی کے بارے میں اگر فقہا سے پوچھا جائے تو وہ اس کو درست نہیں فرماتے کیونکہ اس میں مال وقت کا بہت زیاہ ہوتا ہے جو کہ فضول خرچی میں آتا ہے اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین یا رب العالمین جزاک اللہ ہو خیرن قصیر